آزاد کشمیر کے سابق وزیراعظم سردار تنبیر الیاس نے اپنے ہی پارٹی قائد عمران خان کو شدید تنبیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سال سے عمران خان اور پی ٹی آئی رینما پیداروں کے خلاف لوگوں کے ذہن میں خچات پیدا کر رہے ہیں آپ پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں ایک بیان میں سردار تنبیر الیاس نے کہا کہ عوام اور مسلح فاج کے درمیان خلیص پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاوم مسلح فاج پر یقین رکھتی ہے اور یہ اعتماد کا رشتہ ہے آج جو مسلح فاج کی طرف سے آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ جاری کی اس کو دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ افواج کا سبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکے پچھلے ایک سال سے عمران خان اور پاکستان تحریک کے انصاف کے کچھ دوسرے لیڈر آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آبار ایجنسی ہے اس کے سینئر آفیسر کے خلاف اور خصیص دور پہ ایک بڑی سینئر آفیسر کے خلاف اور ادارے کی حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں خدشات اور بدزنی پیدا کر رہے ہیں اور عوام اور مسلح فاج کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جہاں پہ قوم اپنی مسلح فاج پر مکمل یقین رکھتی ہے اور ایک ایسا اعتماد کا رشتہ ہے کہ مسلح فاج اپنی جانے دیتی ہے ملک اور قوم کے لیے ہماری ملک اور قوم کی سلامتی ہے سکورٹی کی ضامن ہے جو مسلح فاج اس لیے قوم کو ان پر لاز ہے پغیرہ آپ ایسی بھجانی پیدا کر رہے ہیں آپ پاکستان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اور پاکستان کی جڑوں کے اوپر بار کر رہے ہیں لوگوں کو تمام مبتل لوگوں کو آگے آنا ہوگا ایسے عواملز کو روکنے ہوگا جو پاکستان کو کمزور کریں اور پاکستانی عوام اور مسلح فاج کے درمیان ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشتوں کے اندر بگاڑ اور درار لانے کی کوشش کی جائے اس کو روکنے ہوگا اس کی مضمت کرنی ہوگا اور اس کے لیے سب اپنے رو لگا تھا